بریکنگ نیوز میں اب اگلی خبر ارون کے اجریوال سے جلی ہوئی 45 کروڑ روپے کے محل کے بعد اب ارون کے اجریوال پر ایک اور نیا اور بڑا خلاصہ ہوا ہے سرکاری فوتروں کے مطابق ارون کے اجریوال سی ایم ہاؤس کے بغل والے آٹھ فلات کو ملا کر ایک سی ایم کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں مکھی منتری آواز کے بغل والے دو بنگلوں کو بھی مکھی منتری کمپلیکس میں ملانے کا پلان ہے جو سرکاری افسر ان بغلوں اور فلات میں رہتے تھے انہیں مکان خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے اور زیادہ تر ادھکاری انہیں مکان خالی کر بھی دیئے ہیں جو بنگلے خالی کرا کر سی ایم کمپلیکس بنانے کا پلان ہے وہ بنگلے دلی کے فلاغ سٹاف روٹ پر بنے ہوئے ہیں جو فلات خالی کرا کر سی ایم کمپلیکس بنانے کا پلان ہے وہ فلات دلی کے راجپور روٹ پر بنے ہیں بنگلے اور فلیٹ خالی کرانے کا جو نوٹس بھیجا گیا اس کے ایکسکلوسیف کوپی اس وقت آپ انڈیا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں فلیٹ اور مکان خالی کرانے کا جو نوٹس پی ویڈی دپارٹمنٹ کے اور سے دیا گیا اس کی کوپی کا ایک ایک پڑھنا انڈیا ٹی وی پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں پہلا فلیٹ جو خالی کرانے کا آرڈر جانے کی آ گیا وہ راجپور روڈ پر ہے ایڈریس ہے پیتالیس بٹا ایک راجپور روڈ یہ فلیٹ نوٹس کے وقت خالی تھا اب دوسری تصویر آپ دیکھیں دوسرا ڈاکیمنٹ دیکھیں دوسرا فلیٹ جو خالی کرانے کا آرڈر جانے کیا گیا وہ بھی راجپور روڈ پر ہی ہے ایڈریس ہے پیتالیس بٹا دو راجپور روڈ اور یہ فلیٹ آئی ایس ادھکاری کے ایسے شہرابت کو ایلوٹ ہوا تھا ان کو cwg games village میں شفٹ کرنے کا آرڈر جانے کیا گیا تیسرا فلیٹ جو خالی کرانے کا آرڈر جانے کیا گیا وہ بھی راجپور روڈ پر ہے پیتالیس بٹا تین راجپور روڈ اور یہ فلیٹ آئی ایس ادھکاری نیہا بنسل کو ایلوٹ تھا نیہا بنسل کو کہا گیا کہ آپ یہ فلیٹ خالی کر دیں اور کوٹ لین میں شفٹ ہو جائیں چوہتا فلیٹ جو خالی کرانے کا آرڈر جانے کیا گیا اس کا ایڈریس ہے پیتالیس بٹا چار راجپور روڈ یہ فلیٹ گردیب سنگھ کو ایلوٹ تھا گردیب سنگھ کو یہ کہا کہ آپ یہ فلیٹ خالی کریں اور سترہ بٹا چھے راجپور روڈ پر ہی آپ شفٹ ہو جائیں پانچوں فلیٹ جو خالی کرانے کا آرڈر جالی کیا گیا اس کا ایڈریز ہے پینتالیس بٹا پانچ راجپور روڈ جو کی چارو اگروال کو ایلوٹ تھا انہیں بھی راجپور روڈ میں تینتیس بٹا پچیس میں شفٹ ہونے کا فرمان جالی کیا گیا چھٹے فلیٹ کی جانکاری بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پینتالیس بٹا چھے راجپور روڈ پر یہ فلیٹ جو ونود کمار کو ایلوٹ تھا انہیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ فلیٹ چھوڑ دیں آپ سی ڈابلو جی گیمز ویلج میں شفٹ ہو جائیں اور اتنے میں من نہیں بھرا ساتوہ راٹوہ فلیٹ بھی خالی کر آیا گیا اس کا ایڈریز پینتالیس بٹا سات راجپور روڈ جو کی رمیش کمار کو ایلوٹ کیا گیا تھا انہیں سی ڈابلو جی گیمز ویلج میں شفٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا آٹھوہ فلیٹ بھی خالی کروایا گیا پینتالیس بٹا آٹھ راجپور روڈ پر یہ فلیٹ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا اور اس وقت چونکہ پہلے سے ہی یہ فلیٹ خالی تھا وہاں پر کوئی رہن نہیں رہا تھا اس لئے یہ اپنے آپ ہی کوئی بہت زیادہ چنوٹی تھی نہیں سرکار کا آرڈر تھا یہ فلیٹ ان کے پاس آ گیا آئے اب آپ کو آرڈر کا وہ پورا پنہ دکھاتے ہیں جس میں ان آٹھ فلیٹس کو خالی کرنے کا آرڈر چاری کیا گیا تھا سی ایم ہاؤس کے ٹھیک بغل میں جو کہ راجپور روڈ پر یہ تمام فلیٹس بنے ہوئے ہیں یعنی کہ پینتالیس بٹا ایک سے لے کر دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ نمبر یہ جو آٹھ فلیٹ ہیں یہ خالی کرنے کا نوٹس پی ڈابلو جی کی اور سے چاری کیا گیا اور کیبل فلیٹ ہی خالی کرانے سے سی ایم کامپلیکس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی چونکہ پورا ایک کامپلیکس بنانا تھا تو انڈیا ٹی وی کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ دو بنگلے بھی سی ایم ہاؤس میں ملانے کا پلان تھا اب بنگلے خالی کرانے والے آرڈر کی کاپی بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پہلا دیکھئے پہلے بنگلے کا پتہ ہے آٹھ بٹا اے فلیٹس سٹاف روڈ دوسرے بنگلے کا آٹھ بی فلیٹس سٹاف روڈ یعنی آجو باجو میں ہی یہ دونوں بنگلے ہیں جسے خالی کرانے کا نوٹس جارے ہوا اور نوٹس میں کیا کہا گیا وہ بھی آپ دیکھیں ایٹ اے والا بنگلہ خالی کرا کر وہاں رہنے والے آدھکاری کو پہلے ہی دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا ہے آپ نے الارٹمنٹ کے پیپر تو دیکھ لیے اب آپ وہ بنگلے بھی دیکھئے جنہیں سی ایم کامپلیکس میں ملانے کا پلان بنایا گیا تھا فلیٹس سٹاف روڈ پر مکشی منتری آواز اور اس کے ٹھیک بغل میں آٹھ اے اور آٹھ بی والے بنگلے ہیں ان دونوں بنگلوں کو سی ایم ہاؤس میں ملا کر پورا ایک سی ایم کامپلیکس بنانے کا پلان ہے اس جگہ پر آج صوبے ہمارے سیوگی دیویندر پر آشر پہنچے ان کے ایک ریپورٹ آپ دیکھئے اور آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی مکشی منتری آرویند کیجریوال اپنے مکشی منتری نیواز کو ایکسٹینسن کرا کر مکشی منتری کامپلیکس کے طور پر کنبرٹ کرانا چاہتے ہیں اس وقت میں کھڑا ہوں مکشی منتری نیواز کے ٹھیک سامنے آنے کی دلی کے چھے فلیگ سٹاف روڈ پر اور ہمارے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مکشی منتری آرویند کیجریوال کا سرکاری نیواز اور انڈیا ٹیوی کے پاس ہے فائلوں کے کچھ کاغجات دلی سرکار کے فائلوں کے کچھ کاغجات یہ کاغجات یہ بتا رہے ہیں کہ مکشی منتری نیواز کے ساتھ ٹھیک سٹے جو دو بنگلے اور آرٹ فلیٹ ہیں انہیں مورڈنائیزیشن رینوویشن کے نام پر خالی کرائے گیا اور مکشی منتری نیواز کا جو بنگلہ ہے اس کے ٹھیک ساتھ آپ دیکھیں تو آرٹ فلیگ سٹاف روڈ کی جو دو بنگلے ہیں اس کے ساتھ کچھ سرکاری کوارٹر ہیں کیونکہ مکشی منتری اکچھا تھی کہ ایک مکشی منتری نیواز کو مکشی منتری کامپلیکس کے طور پر بڑھا کیا جائے بڑھایا جائے اور اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ساتھ کے جو مکان ہیں انہیں خالی کرائے جائے اور پھر سے مکشی منتری نیواز کا ایکسٹینسن کر کے اس کو اس میں شامل کرا لیا جائے دلی سرکار کے عزی کارک ستروں نے جو کہا جو فائلیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آواز کھالی کر آیا گیا ہے مورڈنائیشن اور انویشن کی بات کہی جا رہی ہے سرکار کے ستروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس معاملے میں کافی تیجی سے کام چل رہا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح سے دیش کے پردھان منتری کا جو نیواز سرستان ہے سیون لوگ کلیان مارک اس میں سب سے پہلے راجیو گاندھی رہتے تھے جو موجودہ بھی نیواز سرستان ہے اس کے پاس بی پی سنگھ نے اسے پردھان منتری کے اسٹھائی نیواز کے طور پر کنبرٹ کر دیا اور دیش کی جو سرکشہ ایجنسی ہے ایس پی جی انہوں نے سرکشہ کارنوں سے آس پاس کے جو بنگلے تھے ان کو لے کر ایک کامپلیکس کے طور پر کنبرٹ کر دیا جس میں تو آٹھ فلات اور دو بنگلے ملانے کے بعد مکشی منتری کامپلیکس کتنا بڑا اور کتنا وشال بن جائے گا آپ کو اس میپ کے ذریعے سمجھ میں آئے گا یہ پورا علاقہ کیسا ہے وہ آپ اس میپ میں دیکھئے سی ایم ہاؤنس ایک طرف بنا ہوا ہے یعنی دو کارنرز کے بیچ میں ایک سی ایم ہاؤنس کی پلیسمنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف راجپور روڈ ہے اور دوسری طرف جو فلاک سٹاف روڈ ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں یعنی کہ اتنا تو تیہ ہے ایک طرف سے آٹھ ہاؤزنگ سوسائیٹی جو وہاں پر بنی ہوئی ہے جو آئی ایس مکانوں میں رہ رہے تھے پہلے انہیں خالی کرائے گیا جو کہ راجپور روڈ پر موجود ہیں ان آٹھ فلاٹس کو خالی کرائے گیا اور دوسری طرف کے دو بنگلوں کو خالی کرائے گیا اور کل ملا کر اس پورے ایریا میں فی ایم کامپلیکس بنانے کا پلان تھا یہ سورسز کہتے ہیں